اسلام علیکم آئے سوشل میڈیا فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جناب میں بھی خیریت سے ہوں مزرے میں ہوں فٹ ہوں لے کر آئے ہوں گرمہ گرم ٹاپ ٹیو نیوز آپ کے خدمت میں سب سے پہلی حبر کی اگر بات کریں تو آپ کو بتائیں گے سیف علی خان کے حوالے سے جن کی گھٹنے میں اور کندے کی سرجری ہوئی ہے حال ہی میں کیوں تکریف محسوس کر رہے تھے کیا تھا سارا فنڈا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور دوسری اہم ترین خ خبر آپ کو بتائیں گے جناب ہم بتائیں گے گلوکار بلال سید کے حوالے سے جنہوں نے حال ہی میں ایک کانسرٹ کے دوران اپنا مائک اپنے ہی فینس کی طرف دے مارا جس پر سوشل میڈیا پر ان کا ویڈیو وائرل ہوا نہ صرف وائرل ہوا بلکہ ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے تو دونوں خبروں کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکر کر لیجئے اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہیں بھولئے گا اور چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے بڑے بتائیں گے کہ سیف علی خان جو کے شوہر ہیں کرینہ کپور کی کافی عرصے سے اپنی گھٹنے اور بازو میں درد محسوس کر رہے تھے لیکن درد کی وجہ وہ نہیں جانتے تھے لیکن کیا ہوا جب انہوں نے جناب اپنا چیک اپ کروایا ڈاکٹر کو چیک کروایا پراپر تو ان کو پتا چلا کہ ان کی ہاتھ کی کچھ ٹیشوز جو تھے وہ بری طریقے سے پھٹ چکے تھے جس کی وجہ سے وہ تکلیف جو ہے انٹرنل اندرونی تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے اس کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھ کی سرجری ہونا ضروری ہے اگر آپ سرجری نہیں کروائیں گے تو آپ اپنا ہاتھ بھی گوا سکتے ہیں اب اتنا بڑا سٹار اتنی بڑی شخصیت اپنا ہاتھ تو گوانے نہیں دے گا کیونکہ یہ ہاتھ ہی تو ہے جو ان کے کام کا ہے تو جناب پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ دلی کی ایک ہسپٹل میں منتقل ہو گئے اور وہاں پر ان کے ہاتھ کی سرجری ہوئی ہے تہم اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میرے گٹنے کی یا میرے کسی اور عزا کی کوئی سرجری نہیں ہوئی اور جو میرے ہاتھ کی سرجری ہوئی ہے یہ ایک معمولی سی سرجری ہے اس دوران ہسپٹل میں ان کا خیال رکھا ہے کرینہ کپور نے اور کرینہ کپور کے بارے میں سیف علی خان کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ماں ہیں ایک اچھی بیوی ہیں کیونکہ انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے لیکن اب انہوں نے اپنے ف کو کہا ہے کہ کیونکہ مجھے کچھ دیر ریسٹ کی ضرورت ہے ایک ماہ مجھے لگے گا ٹھیک ہونے میں اور امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ تکلیف مکمل طور پر ختم ہو جائے گی تو چلیے ہماری بیسٹ ویشیز ہیں آپ کے ساتھ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری اہمترین خبر کی طرف تو آپ کو بتائیں گے گلوکار بلال سعید کے بارے میں بہت اچھے سنگر ہیں یقیناً آپ بھی ان کو بہت پسند کرتے ہوں گے لیکن حال ہی میں ان کا ا ایک ایکٹ ان کا ایک ایسا عمل ان نے کیا جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے چاہنے والے بھی ان پر ناراض ہو گئے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ حال ہی میں ایک کانسرٹ کے دوران جو کہ کسی یونیورسٹی میں ہوا ہے اور وہاں پر جب شرکت کی ہے بھلال سعید نے تو بھلال سعید کی جانے پر ان کے فینس کی طرف سے کیونکہ وہ تھوڑا لیٹ پہنچے کیونکہ راستے میں بہت سیادہ فوق تھی اور دیر اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے لیک لیکن میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں ہمیشہ بڑے بڑے سنگرز جو ہیں وہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں اور اس کی وجہ جانب یہ ہے کہ بہانہ بعد میں رکھا لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں فوق تھا یہ تھا وہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھروں سے نکلتے ہی لیٹ ہے تو خیر بھلال سعید نے بھی ایسا ہی بہانہ کیا کہ جانب وہ فوق کی وجہ سے لیٹ پہنچے جس پر ان کے فینس جو ہیں وہ ان کا ایک طویل عرصے تک انتظار کرنے کے بعد جو کہ تھک چکے تھے جیسے ہی انہ بلاد سعید کی طرف سے چیخ اپکار اور شور ڈالنا جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا جس پر بلاد سعید جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آگئے کیونکہ ایک تو سفر اور اس میں پھر یہ سب چیزیں اور پریشانیاں اور اس کے بعد آگے چل کر فینس کا یہ ریاکشن کے بجائے وہ انجوائے کرنے کے آپ پر تنقید کر رہے ہوں اس پر آگیا بلاد سعید کو غصہ اور انہوں نے اپنا ہی مائک اٹھا کر دے مارا اپنے ایک فین کے مو پر جیسے ہی وہ ان کے اوپر جا کر گ تو بلاد سعید نے اس کے بعد شو کو چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد جناب کیا ہوا آپ لوگ جیسے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں بہت سیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلاد سعید کو کیونکہ لوگوں کا اکثر یہی کہنا ہے کہ دیکھو فینس کی طرف سے تو ایسی سب چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن ایک آرٹسٹ کو اس طرح کا بہیو نہیں کرنا چاہیے اپنے فینس کے ساتھ ان سے یقینا آپ کے جو فینس ہیں ان کو دلی تکلیف پہنچ ابھی تک بلال سعید کا کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا نہ تو انہوں نے معافی مانگی ہے اور نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے مزید کچھ بھی بتایا ہے امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا سیف علی خان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور بلال سعید کے اس ایکٹ کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے آئیے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیجئے پھر ملیں گے ایسی نئی گرمہ گرم ایکسائٹنگ نیوز کے ساتھ تب تک کیل ساتھ تیل دین ٹھیک ہے اللہ حافظ